اگر میری موجودگی میں کسی بھی نکاح میں اگر دیجے بج گیا تو اللہ سے در کی یہ بات بولتا ہوں اور چاہے کوئی بھی اٹھ کر کے آئے گا اس ٹیمپ کے آپ نکاح پڑھا دیجئے تو میں ہرگز نکاح پڑھانے والا نہیں یہ چیز میں اعلان آج تک نہیں کیا تھا آج میں یہ خلاصہ اعلان ہوں اللہ علیہ وسلم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِينُ الْمُبِينُ الْمَتِينُ الْقَرِيمُ وَنَحْلُوا عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آئیے سب سے پہلے حبران آقا نامدار مدنی تازدار گمبدِ خضرانِ آرام فرمانے والے آقا و بولا جناب احمدِ مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بردارِ گوہربار بے نہائیت عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کی ڈالیاں نشاور کریں پڑھیں باواز بلند اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبی بنا طبیعنا نبینا بولا محمد مبارک و سلم صلو علیہ صلات و سلامن علیہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برادرانِ ملتِ اسلامی یہ جشت یہ محفیل یہ پروعاب ایک خاص مخصب سے سجایا گیا رچایا گیا ہے بس اس کا منشاہ اس کا مطلب اس کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہمارا آپ سے راضی ہو جائے برادرانِ ملتِ اس وقت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ کے محبوب دانہِ غیوب احمدِ مجتبا محمد مجتبا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے اَن نِكَاحَ مِنْ سُلْنَقِي اَن نِكَاحَ مِنْ سُلْنَقِي انہیں کہ وہ کسی غیر محرم خاتون سے اپنا نکاح کر لے تاکہ اس کی خواہشات پوری ہوتی رہیں برادرانِ ملتِ اسلام جب تک انسان تنہا رہتا ہے اس کا ذہن بھٹکنے لگتا ہے وہ کسی نہ کسی شیطان کے بھیکاوے میں آتے رہتا ہے جب وہی شخص کسی خاتون کے ساتھ اپنا نکاح کر لیتا ہے تو اس کا نفس نفس امبارہ مطبعین میں آ جاتا ہے اس کا نفس نفس پنٹرول ہو جاتا ہے لیکن وہی مرد وہی عورت جو بے نکاح ہوتی ہے پھر وہ جو ہے ادھر ادھر بھٹکنے یہاں یہ محفل یہ مقدس محفل جو سجانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہم اور آپ سے راضی ہو جائے ہم اور آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی خوشی ظاہر ہوا تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے یا تو فاتحہ کی شکل میں یا تو فرمیلات کی شکل میں جس طریقے سے جس سے ہوتانا ہے اس طریقے سے وہ اپنے اشیاء کو جو ہے اکٹھا کرتے ہیں لیکن ہم اور آپ جس محفل میں بیٹے ہوئے ہیں یہ نکاحوں کے مطالق یہ مقدس محفل سے جیفی ہے مسلمانوں اللہ کے نبی کا جو نکاح کیا وہ مجھ سے ہے اور جس نے نکاح نہیں کیا وہ مجھ میں سے نہیں برادران امیلپ اسلام ہم اور آپ اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ جب یہ ایسی مقدس محفلیں سجائی جاتی ہے ایسی مقدس محفلوں کو سجانے کے بعد پھر ہم اور آپ ایک ایسا ماحل برپا کر دیتے ہیں جس سے اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے مقدس فرشتے ہم اور آپ سے دور ہو جاتے ہیں برادران امیلپ اسلام ہم اور آپ خوب سمجھتے ہیں ان چیزوں کو خوب جانتے ہیں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کے مقدس فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے مقدس فرشتے حاضر ہو کر نورانی محفل کو ڈھاپ لیتے ہیں جب تک وہ محفل ختم نہ ہو جاتی ہے تب تک اللہ کے مقدس فرشتے اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے مقدس فرشتے جب تک وہ محفل اختتام پذیر نہیں ہوتیاتی تب تک جو ہے اللہ کے مقدس فرشتے اپنی ڈوٹی پر ڈوٹی لگاتے رہتے ہیں اور جیسے ہی وہ مقدس محفی ختم ہو جاتی ہے اختتار پذیر ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکمے سے وہ فرشتے جو ہے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عریضہ پیش کرتے ہیں اے پروردگارہ فلا گاؤں میں فلا انسان فلا وقت تیرے اور تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر و آذکار میں لگے ہوئے تھے اتنا سننا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتے ذرا یہ تو بتاؤ وہ لوگ جو ہے کیا بیان کر رہے تھے کس چیز کا طلبگار تھے کس چیز کا مطالبہ کر رہے تھے تو وہ مقدس فرشتے عرض کرتے ہیں اے پروردگارہ وہ بندے جو ہے تُس سے زہنمت کی آزادی طلب کر رہے تھے اے مسلمان ذرا سوچو وہ مقدس فرشتے جو ہے خدا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں اے پروردگارہ کیا وہ لوگ جو ہے میرے جہنم کے عذاب کو دیکھا ہے تو وہ مقدس فرشتے عرض کرتے ہیں اے پروردگارہ انہوں نے جہنم کے عذاب کو نہیں دیکھا ہے بلکہ انہوں نے صرف سنی سنائی بھی بات پر یہ عمل کا ڈالا ہے کہ اے پروردگارہ ہم لوگوں کو جو ہے جہنم سے آزادی خرما دے صرف تیرے قرآن کے بطاہ کے بات پر عمل کر رہے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے ان فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں ذرا آگے تو بتاؤ کس چیز کا مطالبہ کر رہے تھے اور کس چیز سے آزادی آزادی کا طلب کر رہے تھے مسلمانوں وہ مقدس فرشتے جو ہے خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے پروردگارہ وہ لوگ جو ہے تیرے جنت کا مطالبہ کر رہے تھے تیرے جنت کا طلبگار تھے اتنا سننا رہتا ہے فر اللہ رب پلیزن ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں جنت کو دیکھے ہیں جو جنت کا جو ہکی طلبگار تھے پھر اللہ کے فرشتیں ارز کرتے ہیں اے پروردگارہ جنت کو دیکھے نہیں ہیں بلکہ قرآن کے بتاؤں دے باتوں پر عمل کر رہے ہیں قرآن نے کہا جنت حق ہے جو نیک ہوگا اسے جنت میں داخل کیا جائے گا قرآن نے کہا جہنم حق ہے جو بڑا ہوگا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اے مسلمانوں ذرا غور کرو ایسی مقدس محفی صدانے کے بعد جس میں جو ہے اللہ کے مقدس فرشتیں حاضر ہوتے ہیں حاضر ہونے کے بعد خدا کی بارگاہ میں یہی فرشتیں جو ہے ہماری ساری باتوں کو جو ہے خدا تک پہچاتے ہیں اور اللہ رب پھلی سے ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں ذرا یہ تو بتائے کہ انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے کہ انہوں نے جنت کو دیکھا ہے فرشتیں عرض کرتے ہیں اے پروردگارہ انہوں نے نہ جہنم کو دیکھا ہے نہ جہنم کو دیکھا ہے بلکہ قرآن کے بتائیوی باتوں پر عمل کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں تم گلا بن جاؤ میں نے ان کے تمام پشلے گناہوں کو بات فرما دیا اے مسلمانوں ذرا غور کرو ایسی مقدس محفی صدانے کے بعد پھر ہماری آپ میں وہ شیطانی جذبہ وہ شیطانی جوش وہ شیطان کا بہکادہ ہماری آپ میں ایسا پیدا ہو جاتا ہے پھر ہماری آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں لا پاتے اے مسلمانوں بار بار یہ چیز بتائی جاتی ہے ان چیزوں سے منع کیا جاتا ہے کہ ہماری آپ کے لئے جائز نہیں ہے ابھی بریلی شریف سے ایک فتوہ نکلا ہے ہر عالموں کے اوپر یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ جہاں جس گھر میں بھی شادی ہو اور وہاں اگر ڈیوے بجائے جائے تو اس عالم کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں کا نکا نہ پڑا ہے اب مسلمانوں اگر ہمارے اقابرین ہمیں اس چیز کا حکم دے رہے ہیں اس چیز سے منع کر رہے ہیں اس چیز سے روک لے ہیں ہمارا آپ ماننے والے ہیں وہاں کے فتوہات ماننے والے ہیں جب وہاں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو جب ہمیں اس چیز سے منع کیا جاتا ہے جگہ جگہ پر یہ جو ہے گاڑیوں کے ذریعے مائک لگا کر یہ فتوہ دیا جاتا ہے کہ جس گھر میں بھی شادی ہو اگر دیزے کا احتمام ہوتا ہے تو وہاں عالم کی ذمہ داری ہے اگر اس گھاں میں کوئی امام ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہاں کا نکاہ ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے وہاں کا نکاہ نہ پڑا ہے ہمارا آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس چیز سے ہمارے اقابرین ہمارے علماء منع کرتے ہیں وہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا نہ باپ بیٹے کا ہوگا نہ ماں بیٹی کی ہوگی نہ بھائی بھائی کا ہوگا نہ بہن بہن کی ہوگی وہ باپ جس باپ نے اپنے بیٹے کے خاطر لاکھوں کڑالوں بار جو ہی کی جھوٹ بولا ہوگا وہ بھائی اپنے بھائی کو بچانے کے خاطر ہزاروں لاکھوں جو ہی کی جھوٹ بولا ہوگا وہ باپ جو باپ جو ہے اپنے بیٹے کو پالنے پھوچھنے کے خاطر اپنے بیٹے کی پرورش کے خاطر لاکھوں کرولوں بار لوگوں کے ساتھ بے وفائی کیا ہوگا لیکن اے مسلمانوں میدان محشر ایک ایسا میدان ہے جہاں وہ باپ بھی کام نہیں آئے گا وہ بیٹا جس کے لیے ہمارا آپ کے لاکھوں کرولوں ہوگا لیکن اے مسلمانوں اگر صرف اور صرف ایک نیکی کی ضرور پڑے گی تو وہ بیٹا جس بیٹے کے لیے ہمارا آپ نے اس دنیا میں ریکر کے طرح طرح کے بڑائیوں میں ملدس ہوا نمازوں کو چھوڑا اپنے بیٹے کے خاطر روزوں کو چھوڑا اپنے بیٹے کے خاطر ہم نے نیک آمال کو چھوڑا اپنی اولاد کے خاطر لیکن وہی اولاد کل میدان محشر میں کام آنے والی نہیں ہے ہمارا آپ کے ساتھ کام آنے والی ہے تو وہ اشیاء ہے وہ چیزیں ہیں جو ہمارا آپ کر گزریں گے جو ہمارا آپ نمازوں کو ادا کریں گے وہی چیز ہمارا آپ کے کام آنے والے ہیں ہم نے اگر ایک اٹھنی اگر صدقہ کیا ہے تو وہی ہمارے کام آنے والے ہیں اگر بیٹا نیک ہو صالح ہو اگر عالم دین ہو اگر بیٹے کے اندر دینداری ہو تو پھر وہ بیٹا اس کے لیے جو ہے نیامت افضل نیامت ہے وہی بیٹا اپنے باپ کی بخش کر آئے گا اسی لئے تعلماء اکرام بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں ایک عالم پیدا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس عالم کے ساتھ کے جو ہے اس کے ساتھ بستوں کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے اے مسلمان و علماء کی اتنی بڑی فضیلت ہے اگر کسی گھر میں حافظ قرآن پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے جو ہے خاندان درخاندار تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرما دیتا ہے وہ شخص جو گناہوں میں ملوفش ریکر کے اس دنیا سے گیا ہوگا اگر اس کے خاندان میں ایک بھی عالم ہے اگر ایک بھی حافظ ہے تو اس کے سارے کے سارے دنیا کو ایک طرف رکھ دیا جائے گا اور اس شخص کو جنت میں عالی مقام عطا فرما دیا جائے گا اے مسلمانوں ہمارے گھر میں نہ کوئی عالم ہے نہ کوئی حافظ ہے اگر کوئی عالم آپ کو اور ہم کو اگر کوئی بات بتاتا ہے تو ہماراپ کی نے ضروری کیا ہے کہ ہم اس بات کو عمل کریں تاکہ ان کے ذریعے وہ بات کے ذریعے جس بات پر ہماراپ نے عمل کیا ہے اس بات کے ذریعے پر جو ہے میدانِ محشر میں کچھ کام آ جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نام آمال ہمارے دائیں ہاتھ میں نصیبتا فرما دے اے مسلمانوں ہماراپ نے خوشی کے موقع پر گمگین کے موقع پر پریشانی کے عالم میں ہر دخ درد میں ایسی مقدس محفی سجاتے ہیں اور سجانا بھی چاہیے نکاح بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے اور جو ہے زنا خوب عام ہوتا جا رہا ہے اے مسلمانوں ہماراپ کو چاہیے کہ ہماراپ نکاح کو اتنا آسان کریں اتنا آسان کریں کہ جیسے جو ہے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح ہوا کرتا تھا نکاح کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی بہت یہ آسان کام تھا آج ہماراپ نے جو ہے فس لیٹی کے طور پر فرنشن کے طور پر جو ہے نکاح کو کر لیے ہیں اور نکاح کرنا اتنا دشوار ہو چکا ہے اتنا مشکل ہو چکا ہے اگر کوئی بات غریب ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے میرے ساتھ دو بیٹیاں ہیں میں اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کیسے کرا ہوں گا اے مسلمانوں ذرا سوچو جس کے پاس مال و دولت ہوتی ہے جو مالدار ہوتا ہے وہ تو ہر انسان کو دکھا کر کے جو ہے دیاداری کے طور پر ہر چیز کا احتمال کر لیتا ہے لیکن اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھتا اے مسلمانوں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا حد پڑوسی کا ہے اگر پڑوسی ایک وقت بھی اگر بھوکا رہتا ہے تو کل میدان محشر میں اس شخص پلچھا جائے گا کہ تیرا پڑوسی کس حالت میں گزرتا تھا اے مسلمانوں آج ہمارا حال یہ چکا ہے کہ اگر کوئی شخص مالدار ہوتا ہے تو وہ بڑی فیسلیٹی کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی شادی کراتا ہے لیکن غریب اور مسجد کو نظر نہیں ڈالتے اے مسلمانوں ہمارا آپ کو چاہیے کہ ہمارا آپ نکاح کو اتنا اتنا آسان کر دیں کہ کل جیسے چودہ سو سال پہلے جیسے نبی کے زمانے میں نکاح آسان تھا اے مسلمانوں نکاح کو آسان کرنے کا طریقہ کیا ہے نکاح کو آسان کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر کوئی لڑکا والا یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے لڑکے کی شادی جو ہے اتنا کلک دیجئے اور تب ہم شادی کرائیں گے اے مسلمانوں یہ شادی نہیں ہے یہ ڈکیتی ہے حقیقتم تو یہ ہے کہ یہ شادی اصل میں شادی نہیں ہے یہ حقیقتم پہ یہ ڈکیتی ہے ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان بھائی کا دل ناراض کرتا ہے تو یقین جان لے کہ وہ انسان مسلمان نہیں ہے جب ہمارا آپ کی بھیش میں یہ جو ہے کچھ پیسے دے کر کے کچھ جہیز دے کر کے یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ بولنا ہوں یہ نہیں بولیے گا کہ امام صاحب نے جو کہ آج ایسی ایسی تقریر کرتا ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق کہ وہی باتیں بولنا ہوں کل چودہ سال پہلے کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں تو لڑکی والوں کو جو ہے جو جتنا جھوٹتا تھا جتنا ہو پاتا تھا اگر مٹی کا دھڑا ہوا تو وہ دیتی ہے ابھی بھی تو غریبی ہے کونسا مسلمان ہے جو جو ہے ہمیشہ ہمیں جو کی فسلیٹی پر رہتا ہے ہے کوئی ایسا مسلمان اور کوئی ایسا مسلمان بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک وقت کا جو ہے کی کھانا بیگر کھائے سو جاتا ہو اے مسلمانوں اپنی حیثیت جس حساب سے ہے اس حساب سے اپنی شادی بیاکو کرے گا تاکہ ہمیں جو ہے کل جو ہے میدان محشر میں اس فیرست پر نام نہ آ جائے کہ ہم اور آپ نے فضول خرچی کر کے جو ہی کی اپنی بیٹیوں کی شادی کرائے تھی یا اپنے لڑکوں کی شادی کرائے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی نے جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا بہت ہی آسانی میں بہت ہی مختصر جو ہے وقت میں جو ہے نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرایا تھا آج ہم اور آپ میں نکاح کرنا اتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے ہم اور آپ نے جو ہے وہ فیسلٹی چالو کر دی ہے اگر کھانے کے لیے ہو تو ٹیبل ہونے چاہیے اگر کھانے کے لیے بیٹھا جائے تو کرسی پر بیٹھا جائے اگر احتمام ہو تو شامیہ نہ لگایا جائے اگر احتمام ہو تو گاڑیوں کا انتظام کیا جائے اے مسلمانوں ہم نے آپ نے یہ چیزیں نہیں دیکھا اگر بارات ہی آتی ہے تو بھن باروت لے کر کے آتا ہے اے مسلمانوں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے آتش بازی ایک نمبر کا جو ہے کی حرام ہے اگر کوئی بندہ جو ہے آتش بازی کرتا ہے تو راستوں پر جگہ جگہ پر یہ خدر دیتے ہوئے آتا ہے کہ ہاں بارات ہی آنے والی ہے وہ جگہ جگہ پر جو ہے کی بھن باروت کو جو ہے کی آنگ لگا کر کے اس کی آواز کے جریے جو ہے لڑکی والا کو یہ خبر دیا جاتا ہے کہ ہاں بارات ہی قریب آ چکی ہے اے مسلمانوں یہ آتش بازی جتنا بھی ہوتا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں اگر ایک بار بھی انسان جو ہے آتش بازی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے حق میں جہنم کا آگ جو ہے کی واجب فرما دیتا ہے اے مسلمانوں ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہمارا خضول خرچی سے ان تمام اشیاء سے جو ہے کی بستے رہے ہیں وقت کی قلعہ داونگیر ہے اور محفیر ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ہی لیٹ سے جو ہے کی چالو ہوا ہے میرے بات جو ہے ابھی دو لوگ باقی ہے میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں جو اغلاط ہوئی ہو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اگر آپ کو ان تمام چیزوں کے عمل کرنے کی توفیق اتا فرما اور بولنے میں جو اغلاط ہوئی اللہ رب العزت اسے معاف فرما ایک اعلان علیل اعلان یہ میرا سن لیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو میں اس گاؤں میں جب تک ہوں ایک دم خلاصہ سے سنیں اس بات آج میں کسی کو نہ سامنے رکھوں گا نہ پیٹ کے پیچھے رکھوں گا ایک بات چاہے جوان ہو چاہے بزرگ ہو چاہے عمر دراز ہو کوئی بھی ہو مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں بس ایک جملہ میرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک میری روزی روٹی بالو اور میری موجودگی میں کسی بھی نکاح میں اگر دیجے بج گیا تو اللہ سے در کی یہ بات بولتا ہوں اور چاہے کوئی بھی اٹھ کر کے آئے گا اس ٹھیک کے آپ نکاح پڑھا دیجے تو میں ہرگز نکاح پڑھانے والا نہیں ہوں یہ چیز میں اعلان آج تک نہیں کیا تھا آج میں یہ خلاص ہے ہم کو یہاں بالو باری میں آپ لوگ رکھئے یا مت رکھئے اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے اگر میری موجود کی میں اگر دیجے بج گیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں تک مجھے طاقت دے گا میں اس نکاح میں حاضر ہونے والا نہیں ہوں استغفراللہ ربی من کلی دنبی واتو بلے رمالباد السلام علیکم رحمت اللہ